بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بک نائوں سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے ٹرانسفور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سٹیڈی کریں گے وہ ہے رائٹس اینڈ لائیبیلیٹیز آف مارٹ گیجر اور یہ اس سلسلے کا پارٹ ٹو آج ہم کریں گے اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ سیکشن سکشن 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 ہون اور اس سے لے کر سکشتی تھک ہے تو دوستو ٹوپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جب میرا چینلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکرجمنٹ ہوتی ہے ساتھ میں جب بیل آئیکن نگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ ہے سکسٹی ون اب سکسٹی ون کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے اب اس کے اندر یہ انہوں نے کہا ہے کہ مارٹی گیجر اگر اپنے کو پراپرڈی جو ہے وہ کسی بندے کو رہن کرتا ہے اور اس کی ایک پراپرڈی نہیں بلکہ اس کی دو یا دو سے زیاد ایموویل پراپرڈی ہیں جن کو وہ رہن رکھ کر کسی بندے سے کرزہ لیتا ہے اب جب اس کی کرزے کی میاد پوری ہو گئی جس دن اس کے کرزے کی میاد پوری ہو گئی یعنی جب دونوں نے مل بیٹھ کے یہ تیپ آیا تھا کہ یہ کرزہ ایک سال کے لیے ہوگا تو اگر وہ ٹائم پورا ہو گیا اس نے دو یا دو سے زیادہ اگر اپنی پراپرڈی اس نے وہ مارڈ گیج کر کے وہ کرزہ لیا ہے یا مارڈ گیج منی لی ہے تو جب یہ ٹائم پورا ہو گیا اس کے پاس پیسے بھی آگئے اور یہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اگر یہ یکمش اگر سارے پیسے ادا کر کے ساری اگر زمین کی رین ان کو چھڑانا چاہے وہ چھڑوا سکتا ہے تو ان کو ریڈیم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اگر ون بائی ون کرنا چاہتا ہے تو بھی کر سکتا ہے ایک ایک کر کے کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے اور یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے وہ ایک کرتا ہے چاہے وہ ساری کرتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی ٹو اب سیکشن سکسٹی ٹو کہتی ہے کہ رائٹ آف آن فیکچریڈی مارٹی گیج ٹو ریکاور پوزیشن اب اس میں یوز فیکچری جو ہوتی ہے مارٹی گیج ہوتی ہے جس میں قبضہ دیا جاتا ہے پوزیشن جو ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے کسی دوسرے بندے کو اگر اس میں مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان اگر یوز فیکچری مارٹ گیج کا معایدہ طیب آیا ہے یعنی کہ اس میں مارٹی گیجر جو ہوتا ہے وہ اپنی پراپرٹی جو ہوتا ہے مارٹی گیجی کو مارٹ گیج کرتا ہے اور اس سے پیسے لیتا ہے جب ان کا یہ معایدہ طائب آ گیا اور وقت پورا ہو گیا تو اس میں اس طرح ہے کہ مارٹی گیجر جو ہے وہ رقم لے کر مارٹی گیجی کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ یہ اپنے پیسے واپس لو اور اس زمین کا قبضہ مجھے واپس کر دو تو پھر مارٹی گیجر مارٹی گیجی کے لیے ضروری ہوگا وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوگا ایک تو اس کا پوزیشن واپس کرے اور دیگر اس کے پاس جو رین نامہ ہے یا مارٹی گیجڈ ہے یا اس کے جو ڈاکومنٹ ٹائٹل ہیں یا ٹائٹل پراپرٹی کے ملکیت کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو واپس کرے یا کوئی دیگر رسیدات لکھی ہوئی ہیں وہ بھی ان کو واپس کرے اور اس میں انہوں نے دو چیزیں مزید ڈسکاس کی گئی ہیں اس میں اور وہ یہ ہیں کہ جہاں یعنی کہ اے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں بمطابق شرائط مہایدہ اگر مارٹی گیجی جو ہے اس نے زمین یا مکان یا ایموبل پراپرٹی کام ایسا مہایدہ ہوئے کہ جس میں یہ تیہ پایا ہے یعنی کہ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان اور اس میں جو پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کر دی اس کا پوزیشن جو ہے وہ مارٹی گیجی کے پاس چلا گیا اب ان دونوں کے درمیان یہ تیہ ہوا کہ بھائی اس مکان کا جو ٹین تھاؤزنٹ ہے یہ کرایا آتا ہے یا اس کے اندر اتنا انکم ہے تو جب تک یہ میری یہ پیسے پوری نہیں ہو جاتے تو اس وقت تک آپ یہ مکان جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہو یا وہ ٹائم بتا دیتی ہیں تو جس وقت وہ پیسے پورے ہو جائیں گے اس کا وہ رینٹ اس کو واپس ہو جائے گا یعنی مارٹی گیجی اس کا رینٹ خود ہی لے گا یا اس کے انکم خود ہی لے گا جب وہ رقم پوری ہو جائے گی یعنی کہ اتنا رینٹ اس نے وصول کر لیا جتنی وہ معایدے کی رقم ہے اگر اس نے جی دو لاکھ لیا اور جتنا ان کا پیرگیڈ ہے اس کے اندر دو لاکھ لیا پورا ہو گیا وہ رینٹ اس نے لے لیا تو اس کے بعد جس دن وہ رینٹ اپنا وہ ٹائم پورا ہو گا رینٹ وہ جو رقم جو ہے معایدے کے مطابق جو مارٹی گیج منی ہے وہ پوری ہوگی تو اس دن وہ مارٹی گیجر جو ہے اس سے ٹائٹل ڈیٹ بھی اس سے واپس لے سکتا ہے اور اس سے اس کا گھر کا پوزیشن بھی واپس لے سکتا ہے اور اس میں دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی معایدہ فریقین کے درمیان اس طرح کا تہپاتا ہے کہ جس نے پراپرٹی جو ہے وہ قرآہ دینے والی ہے یا رینٹ دینے والی ہے یا پھر اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے یا انکم آ رہی ہے اور ان دنوں کے درمیان اس طرح کا کوئی معایدہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں مثال کی طور پر شرط یہ لگ دی جاتی ہے کہ اگر میرے پیسے جو ہیں یہ جو ڈیٹ آپ تھی کانٹریکٹ ہے یہ مات گیج کے اندر اس دن تاک اگر میں نے پیسے پورے کر لیے تو ویل اینڈ گوٹ اور تم اس کا کرایا لے لینا اور جب میں آپ کو پیسے پورے کر کے دھوں گا اس وقت اس کے بعد پھر تم نے اس کو واپس کرنا ہوگا مجھے تو جس وقت وہ بندہ پیسے مات گیجر پورے کر لیتا ہے اور وہ اگر اس کو کہتا ہے کہ مجھے واپس کرو اور واپس کر دے تو ٹھیک اگر نہ کرے تو پھر وہ اگر عدالت جاتا ہے تو پھر عدالت میں پیسے جمع کروا کہ اس سے وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے اس کی مثال میں کوئی یوں دوں گا ایک میں مات گیجر ہوں اور آپ مات گیجی ہیں میرے پاس مکان ہے میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پانچ لاکھ رپیت چاہیے تو آپ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ وہ گھر مجھے میرے والے کر دو اور اس کے ٹائٹل ڈیڈ مجھے دے دو اور مجھ سے پانچ لاکھ رپیت لے جاؤ میں ایسی کرتا ہوں میں آپ کے پاس گیا آپ کو پانچ لاکھ رپیت دیا ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ایگریمنٹ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ بھائی اگر میں یہ پیسے کوشش کروں گا کہ اول یہ سال کے اندر اندر ہو جائیں اگر یہ سال کے اندر ہو جاتے ہیں آٹھ مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں دس مہینے کے اندر ہو جاتے ہیں تو پھر جو رقم بکایا ہوگی یعنی ایک تو یہ جو میری پراپرٹی کا جو رینٹ آ رہا ہے یعنی کہ بیس سزار رپیہ کرایا ہے اس کا مہینہ آ رہا ہے ایک تو تم یہ رقم اس سے وہ ڈیڈکٹ کرو گے ٹوٹل ایمام سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آٹھ مہینے کے بعد میں باقی کی رقم اگر آپ کو واپس کر دیتا ہوں تو آپ نے یہ مکان خالی کرنا ہوگا اور اس کا پوزیشن مجھے واپس کرنا ہوگا اگر اگر میں مجھ سے پیسے پورے نہ ہو سکے اور اس کے بعد بھی پھر میں یہ معایدہ جو ہے آپ کے ساتھ رینویٹ کر دوں گا ادروائز جس وقت بھی میرے پاس پیسے ہوئے میں آپ کو واپس کر کے اپنے مکان کی پوزیشن واپس لے لوں گا اور تا وقت جب تک میرے مکان کا پوزیشن تمہارے پاس رہے گا تم اس کا کرایا لو اور یہ کرایا تم اصل جو مارٹ گیج منی ہے اس میں سے آپ ڈی ڈکٹ کرتے جاؤ تو اگر وہ بندہ مان جاتا ہے اس طرح کے بعد مان جاتا ہے اگر میں مثال کے طور پر چھے مائنے کے بعد میں کہتا ہوں جی آن بھائی مجھے پیسوں کے ضرورت نہیں ہے آپ میرے پیسے مجھ سے لے لیں اور میرا مکان مجھے واپس کر دیں اور آپ مجھ سے پانچ لاکھ رپیلے لیتے ہیں مجھے ٹائٹل ڈیڈ اور وہ جو اپنا جو ہوتا ہے مکان کا پوزیشن وہ واپس کر دیتے ہیں اور اس میں سے جو رقم آپ نے کرایا کی مادمی وصول کی وہ بھی آپ ڈی ڈکٹ کر دیتے ہیں تو ویل این گوٹ اگر میں آپ کے پاس جاتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں جی کہ آپ میرا مکان واپس کرو اور آپ انکار کر دیتے ہو اور پھر میرا یہ رائٹ پھر مجھے رائٹ حاصل ہے کہ میں عدالت کے اندر جاؤں اور جو آپ کی رقم بنتی ہے وہ میں عدالت کے اندر جمع کرو ہوں اور اپنا رائٹ آف ایڈیمشن آپ کے اخلاف استعمال کر سکتا ہوں اس کے بعد آ جاتی ہے ایجی سیکشن سیکسٹی تھری اب سیکشن سیکسٹی تھری کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ایکسیشن ایکسیشن ٹو مارٹی گیج پروپرلی اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان مارٹی گیج کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں زمین کا پوزیشن جو ہے وہ مارٹی گیجی کو ڈیلیور کر دیا جاتا ہے اور اس میں فاردی گوڈ سے اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس ایمول پروپرلی کے اندر کوئی ایڈیشن ہو جاتا ہے کوئی اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر اس ایڈیشن کا جو اقدار ہوگا اصل اقدار جو ہوگا وہ اریجنل مارٹی گیجر ہوتا ہے جو پروپرلی کا مالک ہوتا ہے اگر وہ پیسے واپس کرتا ہے اور جب معاہدے کا ٹائم پورا آتا ہے پیسے وہ واپس کرتا ہے تو پھر وہ جو بندہ ہے مارٹی گیجر جو ہے جو جو ایکسیشن ہوتی ہے اس پروپرلی کے اندر یا اس کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے پھر اس کا انٹائٹل جو ہے یہ پھر مارٹی گیجر ہے مارٹی گیجی نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ ایکسیشن ایکوارڈ ان ورچیو آپ ٹرانسفر اونرشیپ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو یہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے یہ مارٹی گیجی اس کی بات کی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ دورانے رہن یا دورانے مارٹی گیج اگر مارٹی گیجی یہ جو پروپرٹی ہے یہ جو مارٹی گیج پروپرٹی ہے میں اپنے جو پلے سے اپنے پاس سے اگر کوئی وہ خرچہ کرتا ہے اور اس سے کوئی ایکسیشن کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی وہ تعمیرات کرتا ہے یا کوئی اس کے اندر وہ مثال کے طور پر جیسے کسی گھر کے اندر کوئی مکان کرائے کے اوپر دیا کسی نے دوسرے بندے کو اور اس نے اس کے گھر کے اندر وہ کوئی گریل لگا دی کوئی دیگر کوئی ستیدی کروا دی یا دیگر کوئی اس طرح کا کام کر دیا یا اس نے وہ کوئی فٹنگ کروا دی اگر وہ فٹنگ جو ہے ہے وہ آسانی سے اپنی جگہ سے Rimoof ہو سکتے ہیں وہ وو ٹرانسپور ہو سکتے پر وان پلی سو ایڈر پلیس سو سچ ایکسیشن کین بی ٹرانسپور فرم وان پلیس ٹو ایڈر پلیس اور اس کو وہ وہ جو どب مارٹی کے جھی ہے وہ اس کو ریموو görd کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اگر وہ ریموو ب نہیں کرنا چاہتا اس سے وہ نقصان ہوتا ہے پروپرٹی کا نقصان ہوتا ہے یا پھر مارٹی گیجر کا نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ آپ اس میں مل بیٹھ کے اس کی جو پرائیس ہے وہ مارٹی گیجی جو ہے وہ اس سے لے سکتا ہے مارٹی گیجر سے یعنی کہ میں نے آپ کو مکان لیا ٹھیک ہے میں مارٹی گیجر ہوں اور آپ مارٹی گیجی ہیں اور آپ نے مکان کے اندر رہائشت اختیار کر لی تین سال کا معایدہ ہوا اس کے اندر آپ نے اس کے اندر کو کنسٹرکشن اپنا وہ ایکسیشن کروا دی اور اس میں آپ نے کوئی ڈیکوریشن کر دی اور جس سے اگر وہ ڈیکوریشن جو ہے وہ ٹریول کر سکتی ہے وہ اگر وہ اس کو الگ کر کے ہو سکتی ہے تو ویلنگوڈ وہ لے جائے اگر اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے پراپرٹی کو تو پھر اس میں اگر یہ مارٹی گیجی اگر چاہے تو پھر مارٹی گیجر سے اس کی رقم وصول کر سکتا ہے اور اور اس میں ایک اور چیز دیکھنی یہ ہے کہ اگر وہ آسانی سے الگ نہیں ہو سکتی تو پھر مارٹی گیجر کو اس کی رقم ادا کرنا پڑے گی اور اس میں یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اس کا خیال لکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو بھی آپ نے اس کے اندر ایکسیشن کر رہی ہیں یا جو بھی آپ نے اس کے اندر کام کرنا ہے تو آپ پوششی کریں کہ مالک کے نوٹس کے اندر لے آئیں اگر وہ مالک کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس کے اندر سفیدی کروا دو اس کے اندر جو وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ درست کروا دو تو آپ یہ میں آپ اس کو پیمنٹ کر دوں گا تو اگر وہ جو مالک جو ہے جو مارٹی گیجر ہے وہ اگر اس کی پرمیشن کرتا ہے تو ویلنگوٹ اگر نہیں کرتا تو پھر بعض اوقات یہ مارٹی گیجی جو ہوتا ہے وہ اس رقم کا انٹائٹل نہیں ہوتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کیانے تک آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ